جو کرپشن کا کردار دا کرے گا وہ جو افسروں کو لگایا جاتا ہے جو ایماندار افسر ہیں آپ کی دھکے ساری سندھ میں دھکے کھاکے کر رہے ہیں ان کو چار نہیں دی جاتے ان کو پتشن نہیں دی جاتے کیونکہ وہ ان کو مار نہیں دیتے پوری سندھ کو تباہ کرنے کے پیچھے پورے پاکستان کو تباہ کرنے کے پیچھے یہ کرپشن ہے اس کرپشن کی عجب کہا رہی ہے آپ کے پاس موجود ہے لیکن جب ہم بہتے ہیں تو یہ بی سی بھی کھاموش ہوتے ہیں یہ کمشنر بھی کھاموش ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوتا ہے وہ بھی ان سے انہیں حصہ لیتے ہیں یہ ان کے پردہ پشی کرتے ہیں اور یہ ہی ان کے محافظ ہے میں وزیلالہ سندھ سے کہوں گا وزیلالہ پاکستان سے کہوں گا صدر پاکستان سے کہوں گا اس کو تو میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا وزیلالہ سندھ کو جو ایک اماندار بندہ ہے اور وہ کام بھی کرتا ہے ایک شنگ بھی لیتا ہے میں کہتا ہوں آؤ آٹو بھان وزٹ کرو سیم صاحب آؤ کاسم آباد پہ علی بلس کے روڈ کی وزٹ کرو علمدار چوک کی وزٹ کرو ساری سندھ کی وزٹ کرو یہ کرپشن کی تباہی بربادی سندھ کو لے ٹو بے گی حیدرہ پاکستان کو لے ٹو بے گی پورے پاکستان کو لے ٹو بے گی ان جب تک ان کرپ لوگوں کے اقلاف ایکشن نہیں ہوگا اماندار لوگ ان سٹوں پر نہیں بیٹھیں گے تو سندھ اور پاکستان کی تباہی آپ کا ہمارا آنے والا نصر بھی بھٹے گا آبنو صاحب یہ بتائیے یا آپ تو بار بار جیل میں جا کے رہتے ہو حق اور سچ کی بات کریں کیا آج بھی آپ کا سردی میں مونے جیل میں جانے تھا جیل ایک شاسی آج بھی نہ دوسرا دھر ہے کتنی دفعہ جا چکے ہو میں سو مرکوات آتا ہوں اب بھی جاؤ گے اب بھی جانے کے لئے جارو آمیر لگے آپ کو بند کروا دے گا میں آمیر کے باپ میں ملوز نہیں ہے اچھا سچ بولنا ہے اگر بھیجوائے تھا تو بھیجوائے تھے میں نے بھی بھیجوائی تھی اس لئے آمیر جاتا ہوں نے دی سی کے پارکتے ایک اپلیکیشن اس پی کو کی تھی کہ فائر کاٹو لیکن اپنے صاحب نے فائر نہیں کاٹی تو سچ بولنا ہمارا جرم ہے تو بھلے دس پارے گھٹو سوئے پارے گھٹو کارتے رہو میں سچ بولتا رہا ہوں گا میں نے ہر اس چابر کے خلاف ان گھنڈے کے خلاف ان بدباش کے خلاف ان گھنڈے کے خلاف سچ بولا ہے بولتا رہا ہوں گا کس میں جرہتے ہیں تو میرے سچ بولتے ہیں بھلی شاہب کوروڑا روپے کا ریکارڈ لے کر یہاں سے جو ہے فرار ہو چکا ہے سب انجینئر ہے کراسپر بھی ہو چکا ہے لیکن ایمت دیکھو انہیں حساب شنگروں کی اور کوروڑا روپے کی کرپشن میں ملوکی سپی اٹرڈ محمد خال سے جاوہ نہیں کرتا لیکن یہاں تو کام بد ہو گیا یہ بیچاری بڑا جو بیٹھے میں میں تو پوشتا ہوں اب تک جب کمشنر کو دی سی صاحب کو کمپلینٹ جا چکے دی سی کے انٹر میں آمر جتو ہی دی سی کا پٹے والا ہے جب وہ ان کے کمشنر اور ڈی سی کو اطلاع مل چکی ہے کمپلینٹ ہو چکی ہے اس کے باپ تو دعا سو رہے ہیں مطلب سو نہیں رہے ہیں اس کو تنفذ برام کر رہے ہیں کرپشن کے وہ بابے ہیں یہ ساری سندھ میں کرپشن یہ بابے بیٹھے ہوئے ان بابوں کے خلافشن نہیں ہوگا تو ان کے بچے تو کرپشن کرتے ہیں امرو صاحب اگر یہ نہیں آج آپ کا اتجاج ہے ابھی ٹھیکے دار آرہے اور اگر یہ اس پر امپلیمٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ کا آئندہ لا عمل کیا ہوگا کیونکہ آپ کا ایک پہنچ جیل میں دوسرا لیل میں ہوتا ہے مجھے جیلوں کے پروان نہیں ہے میں جیلوں ہم نے دیکھے اگر تم جیل سے ڈجا تم انہیں مسئلہ آئی فاروں سے ڈجا تو پھر سچ نہیں بولتے تمہیں سچ بولنے کی حدمت ہونی چاہیے جرت ہونی چاہیے میں نے مشرف کے دور میں جب امینکیوں کا ذل نازم تھا میں نے سندھی محلوب اٹھایا تھا اس کے بعد اس کے ہر کرپچنگی اس کی نگلی ہنسی کی کاسم آمد کو نظر نداز کا رات کرتا رہا اس سارے کی میں نے جنگ لڑی آٹھے فائرنس نے میری پکا دی لیکن مجھے میرے آواز ہمی تو باز گا لیکن لوگ جا کر جیل میں پتلے ہوتے ہیں آپ سہتیات کیوں ہوتے ہو میں بھٹا ہو جاتا ہوں مجھے تکلیف نہیں ہوتی یہ ناظرین یہ تھے بہبوب اپڑوں میرے پڑے گہرے دوست ہیں حق سچ کے آواز ہیں آج کاسم آمد حیدر آمد میں جو بھی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے یا جو بھی کاسم آمد میں عمل ہوا ہے جہاں سلم ہوتا ہے وہاں محبوب اپڑوں ہوتا ہے اجازت دیئے اللہ حافظ